جتش گروہ جی نوشکر تو آئیے جتش گروہ سے آپ کے آج کے دن کو کچھ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں پھر آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ آج کے دن اپنے راشفل کو جاننے کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں اس لیے کیونکہ صرف آپ کو بھاگیوادی بنانا بھی نہیں چاہیے اور جتش کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں اگر کچھ فرق پڑتا ہے کچھ بہتر ہوتا ہے تو اپنے کرموں سے ہوتا ہے اور ہم کرم کی ہی وقالت کرتے ہیں تو سب سے پہلے پنچانگ پھر آپ سب کے لیے لے کر آتے ہیں آپ کا راجیبھل اور ٹپس آج ستائیس نومبر دوہزار انیس ہے اور بدوار کا دن شریف اکمی سموت دوہزار چھتر ہے اور شک سموت انیسو اکتالیس مارک شیش ماس چل رہا ہے اور شکل پاکش پرتیپتہ تیتھی ہے شام چھ بچکر انسٹھ منٹ تک اور اس کے بعد دویتیا تیتھی ہے انورادہ نکشتر ہے سبھے آٹھ بج کر بارہ منٹ تک اور اس کے بعد جیشت نکشتر ہے چندرمہ چل رہے ہیں وششک ریشی میں آج گنڈ مول ہے سبھے آٹھ بج کر بارہ منٹ سے آج ستائیس نومبر دوہزار انیس کو پرانے گھر میں پرویش کا مہورت ویعا پار ارم کرنے کا مہورت نام کرن سنسکار مشینری یا وہان کھریدنے کا مہورت اور پوہا پوجن کا مہورت ہے سبھے چھ بج کر ترے پن منٹ سے سبھے آٹھ بج کر بارہ منٹ میشو وششب آپ کے لئے کیسا ہے آج کا دن راشی بھل میں بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کی کرموں کو لے کر کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں یعنی کرموں کو کیسے دشا دیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے مش راشی والوں کے من میں اپنوں کو لے کے جو بھی تقرار ہے اسے ہٹا دینے سے فائدہ ہوگا کیونکہ من میں بٹھائی ہوئی پریشانیوں کا برا اثر کئی روپ سے اور کئی طرح سے پڑھ رہا ہے بڑھائی میں من نہیں لگ رہا اور رشتے بھی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں انہی ساری باتوں سے بچ کر نکل جانے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں لوگوں سے ہر طرح کا تالمیل بنایا رکھنا ہوگا رشتوں کو سنبھالنے کے لیے بھی اپنے من میں ہر طرح کی ونمرتہ اپنانی پڑھے گی تاکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں سے بچ کے نکل جائے جائے یہ ہر طرح سے بنی ہوئی ہے رشب راشی والوں کو اپنے پیسے سے جڑے فیصلے دھیان پورا کرنے ہوں گے تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ اپنی بچت کو بھی اس روپ سے سنبھالیں کہ پیسے کو لے کر کسی بھی طرح کی غلط فہمی نہ پیدا ہو کسی پیار کرشتے میں اپنی اچھاؤں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا لینے سے نقصان ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ گھر پریوار کی خوشیوں کو بنایا رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی ہوگی پر سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اپنے اندر لوگوں کے پرتی صدبھاونا بنا سکیں لوگوں سے جڑنے کا اور لوگوں کو سمجھنے کا جو بھی پریاس کریں گے اس سے فائدہ ضرور ہوگا کیا نہ کریں اس سمجھ میں کسی ایسے وکلپ کے پیچھے نہ بھاگیں جس میں آپ کا نقصان ہوتا چلا جائے اس لیے فیلحال کوئی نیا کام کرنے کی کوشش بھی بلکل نہ کریں پیسہ ادھار لے کے اپنا پیسہ کہیں فسا لینا اس سمجھ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ نے پیسے کو فسنے سے بچائیے گا یہ سالہ ہے جوتش گروہ کی نیل کمل کا سوال ہے 18.9.89 11.5 منٹ رات میں جن ہوا ہے رائے کوٹ پنجاب 2018 اگست میں ان کی جاپ چلی گئی تھی کب تک ان کو نوکری ملے گی سب نیل کمل آپ کی کنڈلی ہے جی ورشب لگن کی اور سنگ راشی کی آپ کی مہادشاہ چل رہی ہے جی چندرمہ کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی اکٹوبر 2020 تک اگست 2018 میں آپ کی جاپ چلی گئی تھی تو پچھلے سوہ سال سے آپ کے پاس جاپ نہیں ہے بہت پریشانی کی بات اور آپ کا سوال یہ ہے کہ جاپ کب ملے گی دیکھیں اگر آپ چاہیں اور کوشش کریں اپنی اور سے بھرپور تو آنے والے 3-4 مہنے میں جاپ مل سکتی ہے یہ بہت اچھی بات لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ کمیاں بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ جاپ آپ کو اچھی نہ لگے پھر بھی اس جاپ کو لے لیں تاکہ اپنے کیریئر کو بنانے کی پھر سے آپ ایک شروعات کر لیں اور وہ کیریئر پھر آگے چل کے سمیں کے ساتھ مضبوط بھی ہوتا چلا جائے تو 3-4 مہنے میں آپ کو جاپ مل سکتی ہے اس میں زیادہ نان اکرمت کیجئے گا کیریئر کا راستہ کھول رہا ہے اس راستے پر چلنا ہے آپ کو ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے میتھن اور کرگ آپ کی میتھن راشی والوں کو اپنوں کی وچاروں کو بھی سمجھنا ہوگا اور اپنوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہوگا ایسا کرتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ پیسے کا آبھا ہے اس لیے کسی نویش کا وچار بنانے سے پہلے اس بارے میں تو سوچنا پڑے گا کیا کرنا چیز سموم ہے اپنی کوششوں کو صحیح دشا میں لگانے کے لیے اپنے من میں ایک آگرتہ بنانی ہوگی ہر چیز سے دوکھی ہوتے چلے جانے سے ویرت کی بہت شڑ سکتی ہے جس سے بچنے کی ضرورت پڑے گی ہر چیز کو لے کر لوگوں کے بھروسے چلتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس سموم میں کسی کا دل جیتنے کے لیے اپنے پیسے کو برواد کرتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے آپ کا من پریشان ہے اور اس چیز کا برا اثر بھی کسی پیار کرشتے پر پڑ سکتا ہے آپ کی چنتاؤں کے پیچھے بھی کئی سارے ایسے کارن ہو سکتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کرک راشی والوں کے من میں رشتوں کو لے کر بہت ساری چنتاؤں ہیں اور آپ اپنوں کے قریب بھی آنا چاہ رہے تاکہ جو بھی پریشانیاں بنی رہی ہیں انہیں بھی دور کیا جا سکے اپنوں کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر کئی طرح کے دباہ ہو سکتے ہیں کیا کرنا چاہی سمممے اپنی بچت کو سنبھالے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بھاوکتہ سے لیے گئے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں کسی پیار کے رشتے میں بھی کوئی ایسی بات کہنے سے بچنا ہوگا جو رشتوں کو کمزور کرتی چلی جائے کیا نہ کریں سمممے کاروبار میں کوئی ایسا فیر بدل نہ کریں جس کا برا اثر آپ کے رشتوں پر پڑے کسی چیز میں اتنا زیادہ پیسہ بھی نہ لگاتے چلے جائیں کہ آپ کے پیسے کی ستیتی بگڑتی چلی جائیں اتنا بھی پیسہ کہیں نہیں پسا دینا ہے کہ آپ کا پیسہ ہی پھنچ جائے اور حالات بگڑ جائیں آپ کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہے سنگھ اور کنیہ راش یہ باپ کا راشفل سمجھنا ہے اور پھر آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ بلکل نہ کریں سنگھ راشی والوں کی آرثیق ستیتی بھاگشالی روپ سے سودھر رہی ہے اور گھر پریوار میں بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے کئی طرح کی چنوٹیاں بھی بنی رہ سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو سوچ نہ ہوگا زندگی ہم سب کے لئے روز کوئی نہ کوئی نئے سوال کھڑے کرتی ہے پر ایسے میں گھبرا جانا ٹھیک نہیں ہے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنوں کے پرتی سمرپن منائے رکھیں اور آپ کی اچھائی لوگوں کو ضرور نظر آئے گی کوئی بھی پریورتن انسان کو پریشان کر سکتا ہے پر اگر کوئی بھی پریاس خوشی سے کیا جائے تو اس کا فائدہ بھی ضرور ہوگا ہے کیا نہ کریں سمجھ میں آپ کی آرثک ستیتی سودھر رہی ہے جو آپ کے من میں نئی پریرنا جگھائے اور آپ محنت کر پائیں پر اپنے ویوہار کو بہت زیادہ بھاوک نہ بناتے چلے جائیں بھاونایں ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں کنے راشی والوں کے سامنے کامکات سے جڑی چنوٹیاں بھی ہیں اور کامکات سے لاب بھی بنا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ کی امیدیں زیادہ ہیں جس وجہ سے آپ اس لاب سے بہت زیادہ خوش نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کو بھی پوری طرح سے سمبھال نہیں پا رہے ہیں کیا کرنا چیز سمجھ میں کسی یاترہ یا بدلہ میں سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ انجانے میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر پریرنہ جگائے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کچھ بہتر کر سکیں کیا نہ کریں سمجھ میں کامکات میں اپنی محنت بنائے رکھنے سے لاب ہو سکتا ہے پر کسی ایسے لاب کی امید نہ لگائیں جو چمتکار کے روپ میں آپ کے مند میں بیٹھا ہوا یوجنا بدروپ سے اپنی زندگی کو نہ چلانا ٹھیک نہیں یوجنا کے ساتھ زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے آپ کو یوجنا میں کمی نقصان پہنچا سکتے اس لئے یوجنا کے ساتھ چلئے اور آپ کی یوجنا کا کام تو ہم ہر روز کرتے ہیں بس ہماری یوجنا کے ساتھ چلتے رہیے سبح اچھا رہے گا آگے بڑھیں گے ہم بھی اور لیں گے سوال پردیپ کا ہے دس گیارہ انیس سو تیرانوے ایک بچ کا پیتہالیس منٹ دو پہر میں ان کا جنب ہوا ہے دھار مردی پردیش پتنی کے ساتھ سممندھ تھوڑے خراب چل رہے ہیں کب تک وہ صحیح ہو پائیں گے کیونکہ نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے اور آگے بزنس ہے میرا فیوچر بزنس میں ہے یا اگریکلچر میں ہے یا جوب میں ہے میکینیکل انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے پردیپ آپ کے کنڈلی ہے جی کم لگن کی نادرشہ چل رہی ہے جی راہو کیا اور انتردرشہ چل رہی ہے شنی کی مارچ دوزار اکیس تک شادی شدہ جیون میں تنہاو ہے اور آپ نے کہا کہ بات الگ ہونے تک پہنچی ہوئی ہے دیکھیں آپ کی کنڈلی سپشت یہ درشاتی ہے کہ تھوڑی سی پیشنس رکھتے ہوئے اس شادی کو بچایا جا سکتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ ایسا اگریسیو کوئی ویچارنا بنائیں جو آپ کے لیے پڑے گی یہ بات سمجھ لیجی آپ نے جوب بزنس اگری کلچر بہت ساری باتیں بھی کہیں ابھی آپ کو جوب ہی کرنی ہے وہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے بزنس کا وچار ابھی من میں بنانا ٹھیک نہیں تو مارچ اپریل دوہزار بیس میں حالات سدھر رہے ہیں آپ کی آپ کے پاریوارک جیون کے تو آپ ان سدھر رہے حالات میں خود بھی سدھر کے پیار سے اس چیز کو سمجھ کر سلجھانے کی کوشش کیجے گا بات بن سکتی ہے اور آپ کو جوب ہی کرنی ہے بزنس ابھی نہیں کرنا ہے ہمیں آگے بڑھا ہے اور اب بات کرنی ہے جی تو تولہ اور وشیق راشی آپ کی تولہ راشی والوں کو اپنے کام کاج میں من لگانا ہوگا تب ہی جا کے آپ روزمرہ کی چنوٹیوں کو سمبھال پائیں گے اگر آپ دھیان پورک سوچیں تو حالات آپ کی ہر طرح سے مدد ہی کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت کچھ سمبھلا بھی ہوا ہے اس اچھائی کی اور دیکھیں جو دھنلاب کے روپ میں آپ کے لئے بنی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی بچت میں اضافہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کے وچار میں مرش میں کسی سے کوئی چوکتی ہوئی بات کہنے سے بچے تاکہ حالات آپ کے لئے ہر طرح سے سمبھلے رہے ہیں کیا نہ کریں سمبھلے میں کسی نئے وکلک کو لے کر آپ کے مند میں بہت سارا اسمنجس ہے پر وہ آپ کے مند کی بنائی ہوئی چنتاؤں کے روپ میں وہ بھر رہا ہے اس لئے ہر چیز کو کمی کی نظر سے دیکھتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں پرشچک راشی والوں کا کام کاج کو لے کے اسنتوش بنا ہوئے اور آپ کے خرچے بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کام کاج کے شیطر میں کسی بھی پریشانی کو بڑھاوا نہ دیں تاکہ کام یا کاروبار کو لے کر آپ کا کوئی نقصان نہ ہو جائے کیا کرنا چاہیے کام میں اپنا سمرپن منائے رکھیں اور ہو سکے تو اسے اور بڑھا لیں تقدیر کو آزمانے کے پریاس میں اپنا نقصان کرتے چلے جانے سے بھی بچیں بہت ساری چیزیں سمیں کے ساتھ اور دھیرے دھیرے ہی سمبھلیں گی ایسا ہی کہتا ہے آپ کے تارے کیا نہ کریں پیسے کا کسی بھی طرح کا لین دین آپ کے نقصان کا کارن بن سکتا ہے اس لئے کوئی ایسی ستتی نہ بننے دیں جو آپ کی گلتیوں کے روپ میں نظر آئے کیونکہ اپنی کام کاج کی اور پیسے کی اچھی بھلی ستتی کو اپنی ہی گلتیوں کی وجہ سے بگاڑ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے اچھی بھلی ستتی ہے کام کاج کی بھی پیسے کی بھی اسے اپنی طرف سے بگاڑنا نہیں ہے آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھے گا ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اب بات کرنی ہے دھنور مکر راشی آپ کی دھنور راشی والوں کا کام کاج سے لاب اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اپنی یوگیتاؤں کو اپنے کام میں لگائے ہوئے ہیں اور اسی محنت سے آپ کے حالات سمبر رہے ہیں پر پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے اس بات کو لے کے آپ بہت زیادہ چنتے تھے اور آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا کیا کرنا چاہے سمجھے ہیں جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیں اور کسی بھی طرح کے بڑے بدلاو سے بچیں ہم سب کے لیے مشکلیں بنے رہنا صبح ہاو ایک سی بات پر خود دکھی ہوتے چلے جانے سے اور لوگوں کو ناراض کرتے چلے جانے سے بچنا ہوگا کیا نہ کریں اس حمومے کسی بھی جلد بازی کے وچار کو لے کے اپنے کام کاج میں کوئی بڑا پریبطن کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اسنطوش پریشانیوں کو جنم دیتا ہے اور پریشانیوں کے وجہ سے کوئی نہ کوئی گلتی بھی ہو سکتی ہے اور اگر کسی بھی طرح کی گلتی سے بچنا ہے تو کوئی جوکھم بلکل نہ اٹھائیں مکر آشی والوں کو اپنے کام کاج کو سنبھالے رکھنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی پر اس پریاس میں حالات آپ کی مدد کرنا چاہیں گے لوگوں سے اگر آپ کسی مدد کی امید لگائیں خرچوں کی وجہ سے بھی نقصان کی ستی بنی رہ سکتی ہے جس اور لگاتار دھیان دینے کی ضرورت پڑے گی اچانک لاب کمانے کے بجائے اگر آپ اپنی محنت کو صحیح دشاہ دے پائیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا کیا نہ کریں پاریوارک جیون میں کسی بھی طرح کی تقرار کی ستی نہ اوبرنے دیں باتیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں پر کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں پڑھتے چلے جانا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا کم ورمین راشی اب آپ کی کرتے ہیں بات جوتش گروہ سے تو کیسا ہے آپ کے لئے آج کا دن کیسا دیکھتا ہے جوتش گروہ کو پھر آپ کیا کریں کیا نہ کریں دھیان سے نوٹ کیجئے کم راشی والوں کا لوگوں سے ویچاروں کا مدبیت بڑھے گا تو اس کا برا اثر آپ کے کام کاج کی ستیتی پر پڑھ سکتا ہے اور روزمرہ کی مشکلیں بھی بڑھ سکتی ہیں اس لئے اپنے من میں بہت ساری وینامرتہ بنائے رکھنے کی ضرور پڑے گی کام کے پھرتی اپنا بھروسہ بنائے رکھیں گے تو آپ کی آرثک ستیتی بہتر ہوتی چلی جائے گی اس لئے تھوڑا سا بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گی کیا کرنا چاہیے لوگوں سے کئی طرح کی مدد مل سکتی ہے بشارتے آپ انہی لوگوں پر اور بھروسہ کر پائیں اس لئے کام کاج کے شیطر میں اپنے ساتھی سہیوگیوں کو بھلی بھانتی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہر طرح کے وکلپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاب بھری ستیتی چھپی ہوئی ہو سکتی ہے جس کا فائدہ اٹھایا بھی جا سکتی ہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں روز مر رہا ہے کی چنوٹیوں کے ویجا سے اپنے کام کاج کی ستیتی کو کمزور نہ کرتے چلے جائیں اپنی محنت سے آپ اپنے لئے بھاگشالی پرستیتیاں بنا سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مین راشیوالوں کے لئے نیجی جیون کے حالات مشکل بھرے بنے ہوئے حالات بھی مدد نہیں کر پا رہے اور پیسے سے جوڑی زورتیں بھی بڑھ رہی ہیں تو کئی طرح کی چنوٹیاں آپ کے سامنے جنہیں ایک ایک کر کے آپ کو سمحال نہ ہوگا کیا کرنا چاہیے سامنے کسی پیار کرشتے میں کسی بھی طرح کی تقرار سے بچنا ہوگا پر اس بات کو بھی بھلی بانتی سمجھنا ہوگا کہ لوگوں کے کیا ویچار بن رہے ہیں تاکہ اپنے پربل ہوتے ہوئے ویچاروں کو آپ تھام سکیں اور پرستیتیوں کے انسار اپنے اندر پریورت تنلا سکیں کیا نہ کریں سامنے لوگوں پر بھروسہ کر کے کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں جو آپ کی مشکلوں کا قارن بن جائے اس لئے کسی بھی طرح کا خطرہ بلکل نہ مول لیں کام کاج کی استیتی اچھی بنی ہوئی ہے اس میں کسی بھی طرح کا فیر بدل کرتے چلے جانا ٹھیک نہیں ہے اچھی بھلی استیتی ہے کام کاج کی اس میں کسی بھی طرح کا فیر بدل آپ کو نہیں کرنا ہے اس بات کا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں خیال لکھنا ہے اس راشی کے جس کا بچنے کے لیے یہ آسان سا اپایا آپ کی مدد کریں تو اجازت دیجئے اور یاد رکھیں کہ مقدر ہر ایک کا چمک سکتا ہے لیکن تب ہی جب ہم خود اپنے مقدر کو چمکانے کی کوشش کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ کب کس وقت کیا کرنا ہے وہ ہم سمجھیں اور آپ کے تارے یہی سمجھاتا رہے گا آپ کو آگے بھی ڈی ہے آپ کے تارے آج تک ڈاٹ کوم لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے